اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس پر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں جلدہ نمبر تیس میں یہ جلدہ نمبر تیس ہے تو اس کے اندر اس مسئلے پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے حضور صلوات اللہ تعالی و سلام علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جمعی خلق اللہ کو شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہوگا ان سب کے آپ نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد کہ میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح جسد کے درمیان تھے یہ سرکار کا فرمان اپنے معنی حقیقی پر ہے مجازی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام مستقبل میں ہونا ہے لیکن یقیناً ہونا ہے تو اسے ماضی سے تعبیر کر دیا جائے ابھی ہوا نہیں لیکن یہاں حقیقت ہے کہ ماضی میں ہی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کر دی گئی تھی اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے یعنی ان سب کے زمانے میں اگر سرکار تشریف لے آتے تو پھر کلمہ سرکار کا رائج ہوتا یعنی وہ نبی اگرچہ نبی ہی رہنے تھے لیکن ان کی نبوت پردے میں چلی جاتی نبوت سلب نہیں ہوتی مگر رائج جو کلمہ ہوتا تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ رائج ہوتا یعنی اتنی تیاری سرکار کی ولادت سے پہلے تھی اس قدر کہ اگر آپ کا ظہور ان نبیوں میں سے کسی نبی کے زمانے میں ہو جاتا تو پھر بھی سرکار کی تیاری میں کوئی فرق نہیں تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کامل نبی قرار پاتے ان کے لیے نبیوں کے لیے بھی کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے